اس ویڈیو میں آپ کو راکھی ساوند کی لیٹسٹ ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ راکھی ساوند کو لے کر خود چرچا ہے راکھی ساوند جو اپنی ٹیومر سرجری کے بعد سے اچانک سے گائب ہو چکی ہیں اور بتا جاتا ہے کہ اس سمیں وہ دبائی میں ہیں ریپورٹس کی معنی تو راکھی ساوند کی کنڈیشن اس سمیں بہت زیادہ خراب ہے اور راکھی ساوند اپنی ٹیومر سرجری کے دوران یوج بلڈ لاؤس کے قارن اس سمیں چل پھر بھی نہیں سکتی ہیں راکھی ساوند بیڈ ریڈن ہو چکی ہیں اور ان کی ایک اور سرجری ہونا باقی ہے راکھی ساوند کی سرجری میں دیلے اس قارن آ رہا ہے کہ راکھی ساوند بہت ویک ہو چکی ہیں اور ڈاکٹرز کو یہی خطرہ ہے کہ اب ایک اور سرجری کی گئی تو شاید ان کی جان کو بچانا مشکل ہو جائے راکھی ساوند ہسپیٹل میں کنٹینیوسلی ایڈمیٹ ہے اور ان کی کنڈیشن بیٹر نہیں ہو رہی ہے جہاں ان کی باڈی سے بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہو چکا ہے وہیں پر ان کا شریر اس سمیں ہیل نہیں ہو رہا ہے اور کچھ ان کی بل پاور بھی ختم ہو چکی ہے راکھی ساوند اپنے ساتھ ہونے والی کچھ سچویشنز کو لے کر کافی ٹینشن میں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ راکھی ساوند کے اوپر ایک اٹیک ہو چکا ہے راکھی ساوند کا کوٹ کیس چل رہا ہے راکھی ساوند کی بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے اور راکھی ساوند کے اگینسٹ اور بھی بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں جس کو لے کر راکھی ساوند ڈپریشن میں جا چکی ہیں اور ان کی باڈی رسپونڈ نہیں کر رہی ہے راکھی ساوند کا یوج بلوڈ لاؤس ہو چکا ہے وہ بہت ویک ہو چکی ہیں اور ان کی دوسری سرجری اسی کارن پوسپون ہوئی جا رہی ہے راکھی ساوند کے قریبی سورسز نے یہ بتایا ہے کہ راکھی ساوند نے اپنے فین سے پریئرز کے لیے کہا ہے اور راکھی ساوند کا کہنا ہے کہ راکھی اگر بچ گئی تو وہ اپنے فین کو انٹرٹینٹ کرنے ایک بار پھر سے واپس آئیں گی لیکن اس سمیں راکھی کی کنڈیشن بہت خراب ہے اور انہیں اپنے فین کی پریئرز کی بہت سچ ضرورت ہے آپ ان کو اپنی پریئرز میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہمیں کومنٹس کرنا نہ بھولئے گا